اسلام علیکم دوستو بہت سے دوستوں نے ایک ویسچن کیے تھے کہ ہمارے برڈ جو ہیں انڈے باہر پھینک دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے یا ہمارے انڈے خراب ہو جاتے ہیں یا ہمارے برڈ جو ہیں انڈوں پر نہیں بیٹھتے تو دوستو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہونے والی ہے آج ہم سلوشن کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور ان وجوہات کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے برڈ جو ہیں انڈے باہر کیوں پھینک تے ہیں یا ہمارے برڈ جو ہم دیکھنے سے انڈے کو باہر پھینک دیتے ہیں تو دوستو نمبر ون پر اس کا سیئے کر لیتے ہیں کیا ہمارے دیکھنے سے جو برڈ ہیں وہ انڈے اپنے باہر پھینک دیتے ہیں دوستو نمبر ون پر یہ چی wordt جب بھی ہم برڈ لاتے ہیں یا برڈ ہم لے کر آتے ہیں جب ان کا پیر لگ جاتا ہے اور جب وہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم بار بار جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے برڈز نے کتنے انڈے دی ہیں کتنے انڈے دی دی ہیں ان میں سے بچہ نکلا ہے کہ نہیں دوستو پرائیویسی بہت ضروری ہے ہاں برڈز دیکھنے سے انڈے باہر پھینک بھی دیتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ دوستو ہم اپنے برڈز کو جو ہے اپنا عادی بنائیں جب ہم ان کو ٹائم دیں گے ان کو اپنا عادی بنائیں گے تو وہ ہمارے دیکھنے سے ہمارے ہاتھ لگانے سے ہمارے ایک چک کرنے سے انڈے جو ہے اپنے باہر نہیں پھینکیں گے تو دوستو یہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے دیکھنے سے برڈز انڈے باہر پھینک دیتے ہیں دوستو یہ 50% چانس ہوتا ہے کہ برڈز رینک کے لیکن جو اس کی وجوہات ہیں وہ کوئی اور ہی ہوتی ہیں تو آپ نے یہ خیال لازمی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو جو ہے پرائیویسی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دینی ہے دوستو اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے انڈے جو ہیں برڈز باہر کیوں پھینکتے ہیں دوستو جیسے کہ برڈز ہو گئے یہ جو برڈز ہیں یہ آپ اس میں بہت لڑتے ہیں جو انڈے پھینکنے کی جو زیادہ تعداد ہوتی ہے جو زیادہ مقدار ہوتی ہے وہ عام طور پر بڈز میں ہی ہوتی ہیں تو دوستو اس طریقے میں اگر تو آپ نے کلونی میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک بات کا لازمی خیال کرنا ہے کہ آپ نے جتنے پیر رکھے ہوئے آپ نے ان کو مٹکیاں اتنی ہی فرام کرنی ہے اگر ایک بھی مٹکی کم ہوگی تو دوسری فیمیل جو ہے وہ جا کر دوسری فیمیل کے انڈوں کو باہر پھینک دے گی اور اس کو تنگ بھی کرے گی اس کو مارے بھی گی میرے ساتھ خود یہ ہو چکا ہے کہ میری پیرے رکھے ہوئے تھے میں نے ایک کیج میں میں نے ایک مٹکی کم لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک فیمیل نے میری ایک فیمیل کے سارے جو انڈے ہیں وہ نیچے گرا دیئے تھے اور اس کو مارا بھی تھا اور ان کے بچوں کو بھی تنگ کیا تھا تو اس کے سلوشن میں دوستو آپ نے جو مٹکی ہیں وہ اپنے پیر سے ایک آدھی زیادہ ہی لگانی ہے تاکہ جو آپ کے برڈز ہیں وہ کمفرٹیبل رہے ہیں اور آپس میں لڑےنا اب بات کر لیتے ہیں دوسری بڑی پروبلم کی دوستو جب آپ اپنے برڈز سے فرسٹ ٹیم بریڈ لیتے ہیں یا جب آپ کہلیں کہ کم عمر میں اپنی برڈز سے بریڈ لے لیتے ہیں تو اس صورت میں جو انڈے ہیں وہ انپرٹائل نکلتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے خود کے برڈز جو ہیں وہ انڈے نیچے پھینک رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ انڈے خود خراب ہیں اگر وہ اکیس دن بعد ایسا کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ انڈے خراب ہو چکے ان میں بچہ بننے کی صلاحیت نہیں ہیں اور اگر انہوں نے فرسٹ ٹیم بریڈ کی ہے تو ان میں جو موسٹلی انڈے ہوتے ہیں وہ انفرٹائل ہوتی یعنی ان میں بچے بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اس صورت میں بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے ان کو نشک بریڈ کرنے دینی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے بڑھ زنڈے پھینکتے ہیں باہر تو آپ نے اس کا سلوشن نکالنا ہے کہ کیوں کرتے ہیں یا تو وہ مٹکی کی ویعے سے کہتے ہیں مٹکی ہلتی ہے یا فیمیل کمفرٹیبل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ فیمیل کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ نے جو مٹکی ہے اس کو کس کر باندھنا ہے اس کے باہر جو سٹک ہے وہ آپ بھی آپ نے لازمیل نکالی ہے جب دیکھتے ہیں کہ مٹکی کمفرٹیبل نہیں ہے وہ ہلتی ہے تو فیمیل ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو وہ اپنے انڈے جو ہے وہ کس باہر پھینک دیتی تو اس کے سلوشن میں آپ نے جو مٹکی ہے وہ کس کر لگانی ہے اور اوپر والی جگہ پر لگانی ہے اور ان میں جو مٹکیاں ہوگی اگر آپ فاصلہ رکھیں تو وہ زیادہ دست ہوگا اس کے بعد دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں آخرے پوائنٹ کہ جب آپ اپنے برز سے گرمیوں میں بریڈ لیتے ہیں تیمپریچر کو بینا کنٹرول کیے تو اس صورت میں بھی برز جو ہیں اپنے انڈے بائی پھینک دیتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے بوکس یا مٹکی میں ان سے بیٹھا نہیں جاتا تو فیمیل انڈے تو دے دیتی ہے کیونکہ آپ نے جو ہے مٹکی ہٹائی نہیں ہوتی بوکس کو ہٹایا نہیں ہوتا تو واپس میں میٹنگ کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں جو فیمیل ہے وہ انڈے دے دیتی لیکن نہ اس پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ہی مٹکی کے اندر جاتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے یہی حق کرنا ہے کہ آپ نے گرمیوں میں بلکل بھی بریڈ نہیں کرنی اگر آپ کے پاس تیمپریچر کنٹرول کرنے کا بندوبست نہیں ہے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی وجوہات جن کی وجہ سے جو ہے برز جو ہیں اپنے انڈوں کو باہر پھینک دیتے ہیں یا انڈے خراب ہو جاتے ہیں یا ان پر بیٹھتے نہیں ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ نے جو ہے وہ ان کا سلوشن بھی سن لیا ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ ان پر عمل کریں گے اور آپ کے اگر بٹس انڈے اور بچے یا کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ ان کا سلوشن نکال لیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ اگر کوئی آپ کا کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ بکس میں پھوچھ سکتے ہیں